السلام علیکم میں آج آپ کو نمازی اور بدنمازی کے اوپر ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں ایک شخص فوت ہو گیا تو کچھ لوگ اس کے لئے قبرستان میں قبر کھو دیں گئے اور جب قبر کھو دی تو دیکھا کہ اس قبر میں زہریلا سام بیٹھا ہے لہٰذا وہ قبر بند کر دی پھر دوسری جگہ قبر کھو دی تو وہاں بھی سام ہے یوں ہی کئی جگہ قبریں کھو دیں تو ہر قبر میں زہریلا سام موجود تھا پھر ان قبر کھو دنے والوں میں سے ایک سنجیدہ انسان نے کہا اے سام اگر تیری جوٹی ہے ہمیں تو ہماری بھی جوٹی ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو حسل کفن وغیرہ کر کے اس کو قبر کھو د کر اس میں دفن کر دو لہٰذا اے سام ہمیں اپنی جوٹی پوری کر لینے دے پھر تو اپنی جوٹی پوری کرتا رہے یہ سن کر سام غائب ہو گیا پھر انہوں نے قبر بنائی اور صاف کی پھر میت کو جب لائے گیا اور اسے قبر میں اتارا گیا دیکھا کہ پھر سام موجود ہے تو انہوں نے میت کو رھک دیا یہ کہہ کر مٹی ڈال دی کہ اب تو جان اور تیرا کام اے میرے مسلمان بھائی خدا تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ جاغو اور کوئی نماز کبھی بھی نہ جانے دو پابندی سے پڑو ایک اور نمازی کا سچا ہوا کیا آج سے کچھ سال پہلے گرمیوں کے موسم میں کافی بارشیں افتنی تھی جس کی وجہ سے کئی قبریں کھل گئی تھی اور میں جمعہ کے دن والدین مرہومین کی قبروں کے سامنے دعا کر کے واپس قبرستان سے نکلا تو ایک صاحب مجھے آواز دینے لگا میں ٹھہر گیا وہ قریب آئے اور کہا ذرا قبرستان کے اندر چلو اور منظر دیکھو وہ مجھے ایک قبر پڑ لے گیا اور جو کہ پاؤں کی طرف سے پلیٹ کی مقدار کھل چکی تھی میں نے دیکھا کہ کفن ابھی سفید ہے چمک رہا ہے اس نے بتایا کہ یہ قبر میری ہمشیرہ کی ہے جو کہ نیک نماز اور پردہ دار خاتون تھی اسے دفن ہوئے دو سال گزر چکے ہیں یہ سن کر میں حیران ہوا کہ میت قبر میں جاتی ہے تو چند دنوں میں کفن خراب ہو جاتا ہے مگر اس بچی کی نیکی کی بجا سے دو سال گزرے کہ باوجود اس کا کفن میلہ تک نہیں ہوا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے والا بنائے اور اس عذاب سے بچائے آمین سمامین موسیقی موسیقی